آج ہم جوسر بلینڈر میں بنا رہے ہیں سیب اور انگور کا جوس اور ساتھی ساتھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت اور سیب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ این ایپل اڈے کیپس ار ڈاکٹر اوے یعنی کہ روزانہ ایک ایپل کھائیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں اب دیکھ رہے ہیں ہم نے سیب کا جوس بنانا سٹارٹ کر دیا لیکن ایک ہاتھ میں موبائل ہونے کی وجہ سے تو صحیح طریقے سے میں جوس نہیں بنا پا رہا غراب ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ جب بھی آپ کوئی فروٹ یا اس ٹائپ کی کوئی بھی ہارٹ فارم میں کوئی چیز رکھتے ہیں فروٹ رکھتے ہیں تو اس کو فوراں سے پریس کر دیں اگر نہیں کریں گے تو اس طرح سے فروٹ باہر آ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور چیز کا دھیان رکھئے گا کہ بلینڈر کو زیادہ دیر نہ چلائیں تھوڑا چلائیں ٹیسٹ کریں پھر واپس بنائیں اس طرح سے یوس کرنے سے آپ کے بلینڈر اور اس کی موٹر کی لائف اور مزید بڑھ جائے گی ساتھی ساتھ ہم اس میں ٹرائے کر رہے ہیں انگر کا جوس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگر ہم نے اس میں رکھیں اور فوراں سے انگر کا جوس بننا شروع ہو گیا ویسے سیپ کا سیزن چل رہا ہے تو میں مشورہ یہی دوں گا کہ سیپ سے برپور فائدہ اٹھائیں اور ویسے بھی انگر کا ہینڈ ہے تو یہ جوس آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جوس تو گیا تیار اب بات کرتے ہیں جوسر بلینڈر کی اگر آپ بھی پورے پاکستان میں کہیں پر بھی جوسر بلینڈر منگوانا چاہتے ہیں تو لینک میں ٹرسکرپشن میں دے رہا ہوں تو آپ اس پیش پر جا کے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی آن لائن ڈاڈر کر سکتے ہیں